بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہو نور ہیلت کے رمے خوش شام دید امید ہے تمام حبابت فیلیہ سے ہوں گے فالج جسم کے کسی بھی حصے پہ ہو جائے اس کے لئے ایک بہت زبدست عمل ہے انشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ عمل کرے گا جو بھی مریض ہو وہ بھی کرے اس کے گھر والے بھی کرے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ فالج کا مسئلہ حل ہو جائے گا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ پڑنی ہے اور بکسرت پڑنی ہے یعنی مریض بھی اس کو پڑے گا گھر والے بھی اس کو پڑیں گے اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس گھر کے اندر کسرت کے ساتھ اسی آیت کریمہ کا ورد ہونا چاہیے یعنی سب لوگ یہ پڑھیں بڑے چھوٹے سبھی پڑے مریض سمیت پڑے انشاءاللہ و تعالی چند دن یہ عمل آپ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 مریض کا جو مرض ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو بہت سے لوگوں نے عزم آیا اور اس کی اندر انہوں نے خیر ہی پائی آپ جانتے ہوں گے یہ وہ آیت مبارکہ ہیں جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے وہاں پر اللہ رب العزت کے حضور یہ آیت کریمہ پڑی تھی اور اس سے دعا کی تھی اپنی کمزوری کا اظہار کیا تھا خالق کائنات نے انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی یہ ایسا بہترین عمل ہے انشاءاللہ و تعالی فالج کے مریض اس سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا تو اس گھر کے اندر اس کا ورد ہونا چاہیے بکسرت ہونا چاہیے بغیر تعداد بغیر شمار کے ہونا چاہیے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ